اسلام علیکم میرے نام ہے زہیبت اور آج پکار ہے آشیانہ چھوڑ اڑتے پنچیوں کی ہر کسی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل بہتر سے بہتر ہو ہر کسی بندے کی ماں باپ کی دعا ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کا مستقبل بہترین ہو اس اچھے مستقبل کے لیے جو جنگ ہے وہ انسان لڑنا شروع کرتا ہے اور اسپیشلی پاکستان کے اندر تو ہر نوجوان اسی جنگ میں مبتلا ہے کہ مستقبل بہتر ہو جائے اسپیشلی وہ لوگ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت زیادہ امیر نہیں ہیں یا جن کے ماں باپ نے بہت زیادہ پیسہ ان کے لیے نہیں بنایا تو وہ بچارہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ مستقبل بہتر ہو جائے ہم مستقبل بہتر بنا لیں ہم اپنے پیشلوں کا مستقبل بہتر بنا لیں تو مجورٹی آف دی پیپل پاکستان کے اندر کسی سے بھی بات کر لیں کسی انپڑ سے بات کر لیں کسی پڑھے لکے سے بات کر لیں انپڑ کے کہا میں باہر جا کے مزدوری کرنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے کہا میں باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہوں اور کام کرنا چاہتا ہوں باہر ہر کوئی ہر نوجوان پاکستان کا باہر جانا چاہتا ہے اس کو پاکستان کے اندر مستقبل ہی نظر نہیں آتا اور نوجوانوں کو لالچ دینے کے لیے جو سیاست دان لالچ دیتے ہیں وہ سب سے بڑا لالچ ہی ہوتا ہے کہ بیٹے تمہیں نوکریاں دیں گے تمہیں یہاں پر بہترین مستقبل دیں گے اور جو تم محنت کرو گے اس محنت کا پھل تمہیں ملے گا یہی لالچ دیا جاتا ہے ہر سیاسی جماعت کی طرف سے نوجوان کو لیکن نوجوان بچارہ اپنی زندگی تک دعو پر لگا دیتا ہے صرف اس لیے کہ مستقبل بہتر ہو جائے میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھے طریقے سے حلال طریقے سے رزق بنا لوں اور اس حلال رزق حلال تک پہنچنے کے لیے مجھے چاہے آگ کے دریاں میں سے گزر کے جانا پڑے کہیں سے گزر کے جانا پڑے وہ گزر جانے کو تیار ہوتا ہے اسی طرح کی ایک کہانی ہے آج شاہدہ رزا کی شاہدہ رزا ہماری سٹار تھی ہماری سٹار پلئیر تھی ہاکی کھیلتی تھی فوٹبال کھیلتی تھی صبح بروچستان سے تھی وہ عورتوں کے لیے ایک مشرع راہ تھی اور انہوں نے عورتوں کے لیے ایک اگزیمپل سٹ کی انہوں نے اس سخت معاشرے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر اپنا مقام بنایا ہے لیکن قسمت ان کو ایک ایسی جگہ پر لے آئی اور یہ تمام کا تمام جو صورتحال ان کے اردگرد پیدا ہو گئی وہ ایسی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اپنی زندگی پر بھی کھیل جانے کو ترجی دی صرف اس لیے کہ مستقبل بہتر ہو جائے میرا میرے بچوں کا شاہدہ رزا کی کہانی آج آپ کو سناتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں لیکن یہ کہانی اصل میں ہم سب کی ہے یہ ہمارے ملک کی نوجوان نسل کی ہے باہر جانا ہے باہر جا کے ترقی کرنی ہے پاکستان میں ترقی نہیں ہو پاتی باہر جانا ہے تو شدید محنت کرنی ہے باہر جانا ہے تو دن رات محنت کرنی ہے ایون کے کانٹوں کے بستر پہ سونا پڑے سڑک پہ سونا پڑے تو سونا ہے لیکن باہر جا کے پھل ملے گا پاکستان میں تو ہمیں ہماری محنت کا پھل بھی نہیں ملتا شاہدہ رزا کی کہانی سناتا ہوں محسط موجود ہیں ہمارے نمائندہ مجیب اللہ جو کوئٹا میں ہیں اور انہوں نے یہ ساری سٹوری کور کی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجیب اللہ کیسے ہیں آپ جی و علیکم السلام میں بلکل ٹھیک ٹھاک آپ ٹھیک ہیں سر مجیب اللہ یہ بتائیں کہ شاہدہ رزا کے بارے میں شاہدہ رزا کن مجبوریوں کی وجہ سے اس طرح باہر جانے پر مجبور ہوئیں آج جی ایسے جو ان کے خاندانی ذرائع سے ہمیں پتا چلا ہے کہ شاہدہ رزا دسمبر کے ماہ میں جو ہے وہ یہاں سے کوئٹا سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور مختلف ممالک سے ہوتی ہوئے وہ اٹلی پہنچی خاندان کے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاہدہ رزا کی مین جو مجبوری تھی وہ فائننشل کرائسز ان کے اپنے لیے بلکل بھی نہیں تھی بلکہ اس کا جو چھوٹا تین سال کا بیٹا حسن رزا ہے وہ اس کے ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سینسٹیف بھی تھی اور پریشان بھی تھی کیونکہ انہوں نے شاہدہ رزا عرف چنٹو نے اپنے جو تین سالہ بیٹے حسن رزا کا جو علاج ہے وہ کوئٹا میں بھی تمام ڈاکٹرز کو ان کا چیک اپ کرایا کراچی لے کر گئی اسلامباد کا دورہ کیا لاہور لے کر گئی خاندان ہی ذرا یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ان کا جو تین سالہ بیٹا ہے اس کا جو برین ہے وہ ایٹی فیصد جو ہے وہ کام نہیں کر رہا جس کے وجہ سے وہ پیرالائز ہے اس کے علاج کے لیے شاہدہ رزا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا جو بیرون ملک جا کر اپنا فیوچر بنائے ان کے بیرون ملک جانے کے لیے ان کی فیملی رضا مند تھی یا ان کی فیملی کی رضا مندی سے یہ سارا کچھ ہوا جی جو کہ شاہدہ رزا نے اپنے اس جرنی کا آغاز بغیر فیملی کے بتائے کیا انہوں نے یہ کہہ کر سفر کا آغاز کیا کہ وہ ایکسپلور کرنا چاہتی ہے دنیا کو دنیا گومنا چاہتی ہے چھبیس اگست کو اس کی دوست جو کہ سمیہ نام کی ہے اس کا مطلب مجیب اللہ ان کی فیملی کو کچھ نہیں پتا تھا اس بارے میں کہ وہ کس طرح باہر جا رہی ہیں اور کیا کرنے باہر جا رہی ہیں انہوں نے اپنے اس کے علاوہ اپنی دوست سمیہ کے علاوہ کسی اور سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ کیوں جا رہی ہیں اور کن وجوہات کی وجہ سے وہ کس ذہنی اس میں مبترہ ہیں کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہیں کچھ بتایا تھا جی جب فیملی سے ہماری بات ہوئی تو فیملی کبھی یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی انہوں نے اس کے بارہ اپنے فیملی کے سے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ اس کا علاج اگر یہاں پہ نہیں ہو رہا تو ہم باہر کیا کبھی اپروچ کر سکتے ہیں اور یہ سپورٹس کے اندر کیونکہ کوئٹا سے اور سپیشلی بلوجستان سے کسی کا اس طرح سپورٹس میں آنا اور خاتون کا سپورٹس میں آنا میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین بھی سپورٹس میں آرہی ہیں وہ کس طرح ہی سپورٹس میں جی جیسا آپ نے کہا کہ بلوجستان چونکہ اس کو بیک ورڈ صوبہ سمجھا جاتا ہے لیکن شاہدہ رازہ جیسی جو پلیئرز ہیں اور باقی جو ہمارے ستارے انہوں نے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے شاہدہ رازہ ایک اچھی پلیئر تھی انہوں نے اپنی جو سپورٹس کا کیریئر کا جو آغاز دوہزار تین سے دوہزار ساتھ تک وہ بلوجستان لیول اور پاکستان لیول پر کھیلتے رہی اس کے بعد دوہزار ساتھ سے اس نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا بازابتہ طور پر آغاز کیا پانچ سے چھ مرتبہ وہ انٹرنیشنل ٹورز پر بیرون ممالک جا چکی ہیں ہاکی میں اور اس کے بعد جب انہوں نے ہاکی کو سکپ کر کے فوٹبال کی طرف وہ آئیں تو فوٹبال میں بھی انہوں نے اچھا نام روشن کیا پاکستان کا چار بیرون ملک جو ٹورز ہیں انہوں نے ہاکی کے بھی جو ہے نا وہ لگائے اور اس کے بعد اس کے گھر پہ مجھے مجیب اللہ یہ بتائیں کہ اتنی اچھی پلیئر تھی اور اتنا اچھا وہ نام پیدا کاری تھی ملکہ تو جو اسوسییشنز تھی جن سے وہ منسلک تھی جن کی ویسے وہ باہر گئیں انہوں نے ان کی مدد نہیں کی جی شایدہ رازہ چونکہ ایک اچھی پلیئر تھی تو اچھی پلیئر ہونے کے ساتھ وہ ایک ٹیم کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی منسلک تھی یہاں پہ بلوچستان لیول پہ تو وہ سپانسر بھی کرتے تھے ان کو اور ان کے ایک وظیفہ سمجھ لیں یا ان کی تنخواہ سمجھ لیں وہ بھی جاری تھی جب شایدہ رازہ کو یہ معلوم ہوا کہ انہیں اس ڈپارٹمنٹ سے نکالا جا رہا ہے اور وہ بیروزگار ہونے جاری ہے تب چونکہ شایدہ رازہ کے ایسے متعلق میں اور بھی ایک بات اہم بتاؤں کہ شایدہ رازہ جو ڈپارٹمنٹ میں کھیل رہی تھی اس ڈپارٹمنٹ سے کچھ خرچے بچا بچا کر اس کی فیملی ہمیں بتا رہے کہ کچھ خرچے بچا کر وہ کبھی اپنے بیچے کو اسلامبال لے جاتی تھی کبھی کراچی تو کبھی یہیں کوئٹہ میں ان کا علاوہ جو اور اس کی میڈیسن وغیر آ رہی تھی جب اس کو وہ ڈپارٹمنٹ اٹھ سے چھن گیا اور انہیں نکال دیا گیا تب شایدہ رازہ نے یہ انتہائی قدم سوچا چونکہ اس کا انکم بند ہو گیا تھا اور زیرو انکم کے ساتھ جب وہ رہ رہی تھی اور اپنے بچے کے علاج نہیں کرا پا رہی تھی تب اس نے یہ انتہائی قدم لیا اور ایک شپ کے ذریعے اپنی جان داؤ پر لگائی اور وہ جامبر نہ ہو سکی بہت بہت شکریہ مجیباللہ کے وقت جی میڈیم سمیہ جو شاہدہ رازہ کی بیسٹ فرینڈ ہے اسلام علیکم سمیہ کیسی ہیں آپ بلکل شام میں اسے پوچھتا چاہتا پہلے تو بہت افسوس ہوا جو اللہ کا حکم بڑا بڑا تکلیف دینے والی خبر تھی یہ اس کو شاہدہ رازہ کو کیوں باہر جانا پڑا آپ کی تو بیسٹ فرینڈ تھی کیا وجوہ آتی کیا اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کیونکہ جس راستے سے وہ گئی ہے وہ بڑا خطرناک راستہ تھا کیوں جانا پڑا اس کے پاس اس کا بیٹا ہی تھا اس وقت جس کے لئے وہ سارے ایفرٹس کر رہی تھی اور دیکھیں کوئی بھی اگر ایشوار آرام کی زندگی کے لئے جائے گا تو اس طریقے تو بالکل بھی نہیں جائے گا اچھا سمیہ بتائیے گا ان کی سٹرگل کے بارے میں کتنی محنت کی انہوں نے یہاں تک پہنچنے میں اور ان کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا شاہدہ نے اپنی لائک میں بہت سی چیزوں کے اپس چاؤن دیکھیں بہت سی چیزوں کے ایڈوکیشن کے لے کر آپ پلین سائٹ پر آ جائیں وہاں پر بھی شاہدہ نے ہمیشہ ان چیزوں کو فیش کیا اور اپنی اس سٹرگل کو بھی نا اپنے آپ کے اندر اپریسیشن پیدا کر دی کہ وہ خود کے لیے اپریسیشن بندی تھی خود کے لیے موٹیویشن بندی تھی چل دی گئی سٹس پڑھا دی گئی اور اللہ نے اسے اتنا نام دیا کہ وہ پاکستان لیول تک پہنچی پھر وہ پاکستان کو ریپریزنٹ جب کرنے گئی تو تھوڑا سہنسر لگا کہ اب آلہ صحیح ہوں گے اور بہت اچھی جگہ پر وہ ایک اپنا نام بنائے گی بہت جس طریقے سے ہم نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا مافیا ہے سپیشلی جو انٹرنیشنل سپورٹس اور علمپک سپورٹس کو ڈیل کرتا ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے سپورٹسمن کو کیسا سچ ہے دیکھیں تنگ کرنا اور مافیا وغیرہ اس سب کا تو میں نہیں بتا سکتا جی ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں یہاں پر ایک پلیر کا جو حق ہے نا وہ نہیں ملتا یہاں پر جو ایک پلیر کو حق دینا چاہیے نا وہ نہیں ملتا یہاں پر اگر اچھا مجھے میں سمجھ کیا ہوں سمیہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور میں جانتا بھی ہوں یہ کیا سیچوئیشن ہے مجھے صدا پتائیں کہ شاہدہ رضا جب وہ جا رہی تھی ان کی آخری باتچیت آپ سے کیا تھی باتچیت کرتے وقت اس طرح کی ان کی صورتحال تھی شاہدہ کی سنبی کو میری لاز بات ہوئی تھی مجھے سات بج کے ڈوانی فائنڈے پہ میری میسج جیسے ڈیلیوار ہو گئے تھے کبی میں اسے پوری رات میسجز کر رہی تھی دو دن پہ وہ سائن آؤ چاہے اچھا تو جب میں نے دیکھا کہ اس کے پاس میسج جیلیوار ہویا میں نے اسے کال کی میں نے اسے کال کر کے پوچھا کہ کہاں ہو تو تو ماندب اس کے آواز میں ایک 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 نشی تھی اچھا تو اس کا میسیج مجھے اس کی قول سے دو ورڈ سنائی دیتے باٹ اس آواز میں میں نے آج تک وہ خوشی اور ایک آئیت سے نہیں دیکھی بھی نہیں سنی شو از لائک کہ ابھی نہیں اور اگرم سے مجھے میسیج کیا کہ میں نے میسیج کیا کہ کہاں ہو اس نے کہا کشتی میں تو اگرم سے میں شو اگر گئی کیونکہ مجھے خود اس چیز کا اندازہ تھائی نہیں کہ وہ تردن ایسے نکلے کی مطلب کسی کو اس چیز کا علم نہیں تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ سردن کیا ہوا ہے مطلب کیسے اسے یہ تردی دیا اس سے میں نے اسے بہت مطلب سے بہت مطلب سے ڈانٹا پھر مجھے لگا اس سے مطلب مجھے مطلب سے گیا کہ میں کیوں اس وقت اسے یہ بات کر رہی ہوں میں نے اسے میسیج کیا کہ تم پانچ رہا ہوں تو ابت ایک میسیج کر دینا اور اللہ کے آوان میں نے اسی میسیج کر دیا اس کا بس لات مان سے جاتا ہے انشاءاللہ بس اس کے بعد وہ آف نائن ہے تو بس یہ تو بڑا عجیب ہے نوجوان جن سے ہیں وہ باہر جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوات ہوتی ہیں کہ یہ نوجوان کو اور اس طرح کے ٹیلنٹڈ نوجوان کو یہ ضرورت آن پڑتی ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے اور اس طرح کے انسیف راستوں سے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے اس طرح دوسرے ملک جائے اور صرف بہتر مستقبل کے لیے دیکھیں اس معاملے پہ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو انسان جس چیز کو رپریزنٹ کرتا ہے جو بندہ آپ کے لیے آپ کے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا آپ کے ملک کے لیے ایک پرسنٹ بھی کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے ملک کے جو عدداران ہیں جو اس وقت ہماری حکومت سنبھال کے بیٹھیں ان کا بہت بڑا فرض برس ہے کہ وہ ایک بار اس پلیئر ہو یا ایک مزدور ہو آپ کے وطن کے لیے کسی اچھی جگہ پر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کی طرف ایک دفعہ دیکھیں ایسا نہ کریں کہ اگر کوئی کہیں اور نام کر دیتا ہے اور پھر آپ اسے ستارہیں کون ساں مصرار بے دیتے ہیں وہ اس سے آپ اسے اوارڈ کر دیتے ہو تو ان چیزوں کو لے کر آپ ایٹلیس ان لوگوں خاص طور پر ہمارے پاس جو لڑکیاں ہیں ہمارے پاس جو لڑکیاں ہیں جو نئے ابھی آرہ ہیں میں نہیں چاہتی کہ ہماری طرف کوئی ایسا بھی دوسری شاہدہ کوئی بنے جو کہ مجبوری کے تحت یہ قدم اٹھائے کوئی بلکل ٹھیک ہے ایسا مجبورتہ کر رہے ہیں ایسے کلاری کو یا ایسے انسان کو جو اپنے بچے کے علاج پر کے لیے بھی اپنی جان کو داؤ پر لگا اپنی جان کا سوچ ہے ہی نا بلکل ٹھیک ہے میری حکومت حسنا صرف اتنی ریکوست ہے کہ آپ سب لوگ کی ہر انسان کو اگر نہیں دیکھ سکتے تو ایسے لوگوں کو دیکھ لیں جو کہ ان کو احساس ہوگا کہ ہم آگئے اپنے درستوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ میں ہم سمجھئے آپنا خیال دکھیں شاہدہ کی کہانی آپ نے سن لی شاہدہ کو اپنے بچے کے لیے بہتر مستقبل کے لیے کسی بھی چیز کے لیے اس موت کے دریا میں سے گزرنا پڑا اور شاہدہ گزر گئی شاہدہ جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں اور ایسی خبریں آتی رہتی ہیں ہر سال آتی ہیں بلکہ ہر سیزن میں آتی ہیں کہ فلان کشتی ڈوب گئی فلان کشتی میں اتنے پاکستانی تھے فلان پاکستانیوں کو اس جگہ سے نکال کے ڈپورٹ کیا گیا یہ تمام صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے یہ سب جانیں گے اس سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک چیز کا یاد رکھیں یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں یہ اگر اس ملک سے مایوس ہوتے گئے تو اس ملک کا مستقبل کچھ نہیں ہوگا یہ میں بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آین جنظر کہ آپ کو ملک کے مستقبل سے ملواتا ہوں اور آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنا مستقبل محف grooming سمجھتے ہیں کہ نہیں جلmost ہم甘یں کہ لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ بنا فیچر کیا دیکھتے ہیں میں یوریسیٹی کے اندر موجود ہوں اور یوریسیٹی کے سلوانٹر Armstandra ہیں ان سے بات دیا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنا فیچر کیا دیکھتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام علیکم کیسے ہوں اللہ علیکم اللہ علیکم کیا پڑھتے ہیں بی ایس ایویشن منیزمنٹ کے اپنی سٹیڈیز کے بعد جو کریئر کا پی کیا وہ کہاں دیکھتے ہیں ملک میں دیکھتے ہیں ملک سے باہر دیکھتے ہیں جہاں پر ایویشن انڈسٹری کا زیادہ سکوپ ہے وہیں پہ ہمارا بھی اس سے لنکڈ ہے پاکستان میں تو ایویشن کا کوئی تنا زیادہ چیزیں نظر تو نہیں آرے ہیں اس کی مینڈ جیزن بھی یہی ہے کہ یہاں پر ایئرپورٹس بہت زیادہ کام ہیں اور یہاں پر لوگ کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں دبائی میں دیکھیں تو وہاں پر ہر گھنٹے میں فلائیڈ کوئی نہ کوئی لینڈ کر رہی ہے دبائی میں دیکھیں ہیں اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ائرپورٹس میں پاکستان میں مجھر حب ہیں ان کو انہوں نے سٹیکھولڈرز پہ دے دیا اس کا ملکہ باہر جانا چاہتے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ کیا پاڑے ہیں یہاں پہ میں چائل سائکولوجی کر رہا ہوں کیا سکوپ دیکھتے ہیں پاکستان میں اپنا یہاں تو بڑی ضرورت بھی ہے بارے دکھ سے مجھے کہنا پاڑ رہا ہے کہ یہاں پہ بلکل بھی پتہ نہیں ہے پڑھنے کے بعد کیا کرو گیا وہ ہی جو سارے سوڈنٹ کرتے ہیں سارا اپنی فیملی کو چھوڑ کے تو ہم باہت سے لے جائیں گے کیونکہ میرے کہاں سے چائل سائکولوجیس کو ہر سکول میں ہونا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر پہ پبلک سیکٹر میں ہر جگل پہ ہونا چاہیے آپ کو کوئی سکوپ نظر نہیں آتا پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں ہے سوچا کیا ہوا آپ نے کیا کرے گی یہ پھر بائر ہی جا سکتے ہیں سیکنڈ ڈیگری کمپلیٹ نہیں ہوئی ملتب ایٹھ سمیسٹر چل رہا ہے اور ہم باہر کے لیے اپنی اپنی پوری کرتے ہیں میری اندرکت مندہ ہے آپ کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں بی ایس ایٹی ویڈ پڑھنے کے بعد پاکستان میں کیا اپنا سکوپ دیکھتے ہیں ایس اچھ ابھی پاکستان میں سکوپ نہیں نظر آرہا جوپس کے لیے انٹرنشپس کے لیے اپورچنیٹیز نہیں ہے شوڑنٹس کے لیے اپنے پاکستان میں رہنے کے لیے پیسے ہیں اپنے پاکستان میں رہنے کے لیے پیسے ہیں آپ بتائیں میرا تو ہے میں بھی جوب کر رہا ہوں اپورچنیٹیز ہے ایس اچھ کہ نہیں ہیں آپ کو اویل کرتے ہیں کہ کرنا ہے اس کو بس تو آپ میرے کرتے ہیں کریں تو انشاءالدلہ باقی اللہ ترہا امید رکھنی چاہیے لیکن یہ ملک سے باہر جو نوجوان جاتے ہیں کیا سوچ کے جاتے ہیں کیا فرابل ہو وہ ہے کہ ان کے بعد سکلس نہیں ہوتے وہ باہر لکھے بھی کچھ نہیں کرتے ہیں کہ کر سکتے ہیں محمد مزدوری کرتے ہیں کیا پڑھیں آپ؟ میں بی ایس بائیو کیمیسٹری بائیو کیمیسٹری آپ؟ میں بھی بائیو کیمیسٹری آپ بیٹے؟ بائیو ٹکنالوجی یہ تو پڑے اہم سبجکٹ ہے تو کیا سکوپ ہے یہاں پہ؟ کیا کروگی کمپلیٹ کرنے کے بعد؟ یہاں پہ انڈسٹریل نیول میں کافی سکوپ ہے اور ہم فائمسوٹرکل انڈسٹری جوائن کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی کوئی اپرچوری تو ایس ایک لیکچورر تو لگی سکتے ہیں یعنی کہ اتنا سائنس پڑھنے کے بعد آپ لیکچورر کا سوچ رہے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں لیب وغیرہ میں اس کا سکوپ ہے تو یہ جو لوگ باہر جانے کا سوچتے ہیں کیوں سوچتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ ہی گئے رہی تھے ہوں باہر جانا ہے؟ کیا پاکستان میں اتنا سکوپ نہیں ہے آپ نے کہا کا سوچا ہوا ہے؟ کس ملک میں جانے کا سوچا ہوا ہے؟ اسٹریلیا آپ نے کہا سوچا ہوا؟ اسٹریلیا کی سوچا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر ہی سرچ پر زیادہ ہوتا ہے لابز میں زیادہ کام ہوتا ہے اسی لیے پھر وہاں پر سکوپ بھی سٹگلی کا بہت زیادہ ہے اگر آپ نے چانا ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ پریفر یہی کروں گی کہ اپنے کانٹری میں رہ کے ہی کچھ کیا لیکن یہ سب بہت اچھی بات ہے یونیورسٹی کے اندر ہی بچوں نے یہاں پر لگایا تھا ہائرنگ وولنٹیئرز فر سلم سکول یا آپ ہائرنگ؟ جی ہائرنگ مطلب پیسے دو گے ان کو؟ نہیں پیسے نہیں یہ ایک ستکہ جاریہ ہوگا وولنٹیئرز کرو گے صرف وولنٹیئرز کریں گے اچھا خود کیا پڑتے ہو؟ میں بیس آٹیفیشل انٹیلیجنس سکس پیسر کریں آٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی تو ضرورت ہے ملک کو یعنی کہ آپ ہی تو ترقی کا ذریعہ ہو اور آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو ہم ترقی کیسے کریں گے ہم تو یہی بھی رہ جائیں گے دیکھیں پاکستان دولرز کی بھی ضرورت ہے تو باہر سے کسی نے تو بیجھ لے ہمارے کپتان نے بھی کہ ڈالرز آئیں گے تو مسئلہ سول ہوگا یعنی کہ ہمیشہ پیسوں کے گرد گردی رہے تعلیم کے گرد نہیں ہوئے اگر یہاں بھی اچھی اپرچنٹیز ہوگی ہمیں کوئی ضرورت دی اپنی فیملی سے باہر جانے کی جی بلکل کیا پڑھتے ہیں میں بی پی ایس صافر ورڈ جیک مینی میرم نے فیشلیشن کر رہا ہوں اور آپ سیم فیلڈ ہے لیکن میں ایچ آر میں کہا رہا ہوں اچھا مجھے ہوتا ہے آپ بھی کیا اپنا فیوچر پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں جی بلکل کہاں جانا چاہتے ہیں جہاں سے اپرچنٹی ملے گی ضرور جانا بنتا ہے ہمارا پاکستان میں اپرچنٹی نہیں بلکل بھی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ بیسکلی دیکھیں 1.2 سے 1.5 ملنگ ڈگری کر کے ہم پچیز آگینوں کی شوڑے سے کریں گے بلکل ٹھیک ہے آہ کچھ سیم ہی میرے بھی تاثرات ہیں کیونکہ دیکھیں جب تک آپ فارن کرنسی میں یا گلوبل کرنسی میں اگر نہیں کہا رہے تو we cannot compete with the world آپ ہیومن ریسورس سے آپ کا تعلق ہے شی ویلکل ہیومن ریسورس تو اس طرح پاکستان سے ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارا سکوپ کیا اس ملک کا ہمارا سکوپ یہی ہے کہ اللہ کے ساہرے چلتے رہے اپنا پیٹ پالیں اپنی فیملی کا پیٹ پالیں یعنی کہ خود کے بارے میں ہی سوچیں باقی بعد میں بعد اپنی مدد آپ بہت بہت شکریہ شکریہ میرے چھوپ ہیے آپ چاہتے ہیں جہاں پہ پر آکسنیٹی کیا جہاں پہ ária چاہتے ہیں میرے چاہتے ہیں ضرور جانا چاہتے ہیں مطلب پڑھنے کے لیے یا کمانے کے لیے نہیں نہیں کمانے کے لیے کیونکہ وہاں اپرچونٹیز زیادہ ہیں نا اس کمپیرد تو پاکستان فوریرز بیچلرز کر کے بھی ہم سی ویز ہی جمع کرائے جا رہے ہیں کوئی کی جگہ ریجیکشن ہو رہے ہیں سیریسی بھی اور ابھی تو کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سیریسی بھی رہے ہیں بیچے لیے بیچے لیے بھردر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے نہیں کمانے کے لیے پڑھنے کے لیے بھی ویرہیس وہیں پہ سیٹل ہونے کے لیے کیوں ایسا کیوں جس بکوز آئیکولوجی کا یہاں پہ اتنا ٹرینڈ ہے ہی نہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے سائیکولوجیس کی لیکن یہ جو لوگ پڑھے ان کو پتا ہے ورنہ اگر کسی کو کہیں سائیکولوجیس کے پار جانا ہے بھئی تم پاگل لوگ صرف فیزیکل ہیلپ پہ فوکس کرتے ہیں نا کے مینٹر ہیلپ پہ ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے مینٹر ہیلپ پہ بلکل سلام علیکم مالیکم ایسی ہیں آپ مجھے پتا شلال آپ شودنٹ سے اب یہاں ستاف میں آتے ہیں یہی پہ job کر رہی ہیں ہاں جی بلکل مجھے بتائیں میں نے شودنٹ سے یہاں کافی بات کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا یہاں پر ہم سکوپ نہیں دیکھتے ایسے کیا وجہ ہے میں صرف یہ ایک کوئیسٹن ریز کرنا چاہوں گی ان سٹوڈنٹس کے لیے کہ کیا جب گھر پہ کوئی آفت آن پڑتی ہے تو آپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بلکل ٹھیک یا آپ گھر کو سنبھالتے ہیں سارے مل جل کے کام کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کے ذہن میں بھی یہ بات انکلکیٹ کی گئی ہے سوشلی، مورلی ہر طرح سے کلچرلی آپٹیمزم کی طرف نہیں لے جای جای رہا ایک پیسیمیسٹک انوائیمنٹ کرییٹ کیا جا رہا ہے جس کے میں گینسٹ ورمیہ رہا ہے تو اس نے بار بار یہ کہا کہ ہمیں اپرچنٹیز نہیں ملتی اگر آپ کو سنبھالتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ فرسٹ دیزرگ دن ڈیزائر بہت بہت شکریہ آپ کے باتے شکریہ میکسی ب straightakin موسیقی کیryn شکریہ شکریہ بجیگ کیونکہ شکریہ ہمارے پاس اپرچنیٹیز نہیں مل گئی ہمارے پاس اب ایک جوب اگر ہو جائے اس کے لئے مطلب بیس ہزار سے زائد بندے آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ابھی آپ ملک حالات دیکھ لیں ابھی آپ دیکھیں ہم بلوجستان سے یہاں آئے ہوئے پڑھنے کے لئے کیونکہ ہمارے پاس اس طرح سے وسائل نہیں ہے اب سب بلوجستان سے ہیں جی ہے تو ہم اسی وجہ سے تو اگر مجھے مکاملہ میں ضرور جاؤں گا میری نیک دمنائی اور دعائیں آپ کے ساتھ آپ سے بہتر کریں بہتر کریں بہتر کریں بہتر کریںبحہ espaço ہے بہتر کریں کیا ہے ہمارا 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 دیازر سے سانتے ہیں میں ب disappointinger qu répond آپ پاکستان میں رہ کے کام کرنا چاہیں گے یا بعر جانا چاہیں گے میں اس کے لئے بہتر کروں گے آپ ہر کریں گے میں بہر جانا جانا ہوں گے کرنا چاہیں گے پڑھنے کے لئے و کام کرنے کے لئے Pڑھنے کے لئے فنحال تو اور کام کرنے کے لئے اگر مجھے کوئی اچھی اپرچنیٹی ملے گی تو دیفنیٹلی آئی ولدو دار تمہیں بات کرنے پریفر کریں گی کہ باہر یا اکی آپ ای تینک باہر باہر کیوں سٹاڈیز کے لیے بھی اور ای تینک فر جاوب دو پریفر بلی باہر باہر بیسیلی جو ہماری ڈگری ہے اس سے ریلیٹڈ پاکستان میں اتنا کوئی سکوپ نہیں ہے آپ لیٹرچر کی ہیں نا پڑھا سکتے ہیں آپ نہیں ضروری نہیں ہے پڑھانے کے علاوہ بھی لوگوں کے عمیشن ہوتے ہیں تو ایسے for example آپ کا کیا ہے سکوپ کیا میں نے خود پڑھا ہے انگلیش لیٹرچر پڑھا ہے گرمنٹ کالوج سے پڑھا ہے میں اپنے لیے بکس پڑھل کرنا چاہوں گی میں باہر کیا کنگ پڑھل کرنا چاہوں گی ٹھیک ہر کیونکہ یہ بہت ایڈکیشن سیکٹر میں کام کرنا چاہیں گی ہمیں بہت ضرورت ہے کیا شکریہ پاکستان میں رہ کے کام کریں گے پڑھیں گے یا پاکستان سے باہر جانے کو پرائفر کریں گے میں پاکستان میں رہ کے کام کرنا چاہوں اور آپ آپ پرچونیٹی ملے تو باہر کیا ویسے کمی تو پاکستان میں نہیں لیکن مجودہ جو حلاعت ہے باہر جانا جانے باہر جانے بھی بھی بہت بھی 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 کمفرتیبل ہوگا آپ کیا سکوب دیکھتے ہیں اپنا یہاں پر میں پلان کر رہا ہوں اس پیچ پیثالوجی کو پسیو کرنے ٹھیک ہے پھنوٹکس اور پھنولوجی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سناٹ آلین پاکستان ورلڈ وائد بہت مسئلہ سپیچ امپیرمنٹ کا لوگ حق لانا ستل ہو گئے سترینگ، سترینگ، سترینگ سو میں کلینکل فیلڈ کی طرف آگیا چاہوں گا ما شاہ اللہ پیسے کمانا مقصد ہے؟ ایک ہے وہ در ایک ہوتا ہے at the end of the day سکوپ دیکھ رہے ہو سکوپ انسان کو ہوتے مere خیال ہے دگری کا نہیں ما شاہ اللہ I like you thank you میں سمنا اللہ شاہدہ کی ساری سٹوری آپ نے سن لی شاہدہ کی سٹوری کے بارد ایک لونگ ایک ہمارے پاس ہے ان کا نام اور شکل نہ تکھانے کی شرط پہ وہ ہم سے بات کرنے کو رازی ہے کہ یہ بات ہی ایسی ہے کہ بچارہ کیا کرے اس کی زندگی میں مشکلات اتنی ہیں پریشانیاں اتنی ہیں کہ اس کو یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے اور اپنی زندگی پر کھیل جانا پڑتا ہے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے یہ کیسی بات ہے کیا حال ہے آپ کا بچ ٹھیک ہے اللہ کوئی شکر بات جی بتائیں کہ باہر کیوں جانے کی نوبت آئی کیا وجہ بنی کہ باہر جانے کا شوق کیوں پڑا بچ سب ادھر سے دیکھیں یہ حالات ہی ایسے مجبور ہو جاتے ہیں انسان کہتا ہے میں ایدھر سے چلا جاؤں کیا حالات ہو جاتے ہیں کیا پاکستان سے کیا مجھ دل اٹھ جاتا ہے نہیں ہے اتنے مجبور حالات ہوگے ہیں باہر کیا زندگی بہتر ہوگی اجنٹ ہمیں برین بوش کر لیتے ہیں ہم بھی ادھر جائیں گے آپ کو ادھر سے اتنے پیسے آپ کمائیں گے ایجنٹ جو لالج دے دیتا ہے آن جی لالج ہمیں پرجر دیا تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں ایدھر سے جانے کے لیے یعنی کہ ایک لالج وہ ہے جو ہمیں لیڈران دیتے ہیں اچھے مستقبل کا جنٹوں نے بھی وہی لالج پکڑا ہے وہ لالج دیتے ہیں اور بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں پیسے انہوں نے لینے ہوتے ہیں آگے بندے کا جو مرضی اچھا مجھے بتائیں آپ نے یہاں سے یوکے تک ہی ڈنکی لگائی تو یہ کیا ہوتا ہے ڈنکی اس کے بعد کیا سا سفر تھا بات سب بہت حضار خراب ہوتے ہیں اچھا کیا ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتا ہے جنٹ ہمیں کہتے ہیں یہاں جی آپ کو کوئی تنگی نہیں ہوگی اچھا کہاں سے شروع کرتے ہیں کوٹے سے ران سے ترکی اچھا یہ کوئٹے سے جو ایران کا سفر ہے یہ بارڈر کروس کرتے ہیں بارڈر کروس کرتے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں اچھا ہم چلے جاتے ہیں بارڈر کروس ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم ترکی چلے جاتے ہیں اچھا ترکی جا کے ہمیں کہتے ہیں جی اب ایک اپتہ آپ کو ایزر ٹھائنا پڑے گا کیا ایک اپتہ کے بعد آپ کو فیری پہ جہاں بائی روڈ آپ کو یا ٹیکسی پہ آپ کو جانا پڑے گا آپ ایزی سے چلے جائیں گے کشتی پہ ہاں جی تو جب آپ نے کشتی لگائی آپ تو یوکے پہنچ گئے تو کشتی میں ڈر نہیں لگا بات سب اتنے حلاد غلاب ہوتے ہیں کھانے کھانا ہم مک جاتا ہے ہاں پھر کئی کئی دن ہم بوکھے رہتے ہیں پانی پیتے ہیں بات صرف پانی بھی دیں ہاں جی اتنے جنٹوں میں برین واش کر لاتے ہاں ہمارا وہ بس چراغے پیک کر گیا دن ہوتا ہے کہتے جی آپ بات اتنے دنوں میں آپ چلے جائیں گے یوکے چلیں گے کس طرح کی کشتی تھی جس میں تھے بہت خطرناگ ہے چھوٹے ہوتے بڑی ہوتے بھی نہیں ہیں تو بہت خطرناگ راستا ہے ہمارا اور کتنے لوگوں کے بیچ میں مر بھی جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کی لاشوں کا پھینگ دے دیتے ہیں انہوں کو گھر کا پتہ نہ کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کئی کئی مینے لگ جاتے ہیں ہمیں پھر وہاں رہتے ہیں کیسے ادھر آگے کیا کیسے ہیں وہ جو مجھے آپ پاسپورٹ کا بتا رہتے ہیں بات صرف وہ جنٹ مل جاتے ہیں ہمیں اچھا وہ ہمیں لالے دیتے ہیں آپ کا پاسپورٹ بنا دیں گے آپ کو یہ پکا کر دیں گے بیس لاکھر بے دیں گے جہاں پندرہ لاکھر بے لیں گے آپ نے ڈنکی کے کپنے پیسے دیئے تھے پندرہ لاکھر بے پندرہ لاکھر بے پندرہ لاکھ کان سے آیا آپ کے بعد بات ایتے تھے آپ نے گھر بیچا جہاں کوئی سونا بیچا اتنا زیادہ سبز باغ تھا کہ آپ نے یہاں پنا سارا کچھ بیچ دیا ہاں جی مجبور تھے کھانے بات یہ ہی تو گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے یعنی کہ یہ اچھے مستقبل کے لیے آپ نے اپنا جو مستقبل تھا جو گھر تھا وہ بیچ دیا اور بیچ کے باہر چلے گے باہر چلے گے پاسپورٹ کیسے دیتے ہیں کسی کا پاسپورٹ ہوتا ہے وہ دیتھ ہو جاتی ہے وہ مرگ چکا ہوتا ہے اس کا پناہ گے ہمیں نہیں بتاتے وہ گھرا مرا ہوتا ہے پاکستانی مرا ہوتا ہے پاکستانی کے زیادہ ہوتا ہے اچھا وہ مرگیا ہوتا ہے مرگیا ہوتا ہے تو اس کا برد سائٹکری یہ نکالتے ہیں فارم فل کرتے ہیں تو پھر یہ بیچتے ہیں پاسپورٹ آفیس میں پتہ نہیں یہ کیسے بناتے ہیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں یہ آپ کا یہ پاسپورٹ ایک لمبر ہے آپ رہ سکتے ہیں یہ او پھر انسان آگر پکڑے بھی جاتا ہے نا تو پھر وہ چھوٹتا نہیں ہے اس کو پھر ڈبوٹ پڑتا ہے ایسے نہیں چھوٹتے ہیں تو آپ پھر واپس اپنے دوبارہ جانے کی کیوں نہیں سوچی بھر سب اوٹر بھی ہے درگے آپ درگے ہوں ہیں کام نہیں ملتا پھر پھر آنا بڑتا ہے پھر واپس آنا پڑتا ہے پھر ادھر آنکر پھر یہ تنگ کرتے ہیں دس لکھ دیں پانی لکھر پہ دیں پھر آپ کو چھوڑیں گے ہوئے 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 یہ تو بڑی سخترناک صورتحال ہے اگر نہ دیں گے تو ایک سال دو سال آپ کو ادھر رہنا پڑے گا یہ صورتحال ہے اور بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں ٹائم دیا لیکن یہ جو کہانی آپ نے سنی ہے یہ ہر وہ بندہ بڑی اچھی طرح اس سے ریلیٹ کر لے گا تو ڈنکی لگا گے وہاں تک پہنچا ہے اور اس کے پیچھے ریزن بتا ہے کیا ہے بہتر مستقبل میں یہ سوچتا ہوں کہ اچھی زندگی پانے کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنی زندگی کیسے دعو پر لگا جاتے ہیں آپ کی اور لوگوں سے پھال جاتے ہیں اسلام علیکم بھائی ترکی سے میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ والیکم اسلام بڑھ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ترکی آئے کیوں اور یہاں آنے کی وجہ کیا تھی پاکستان میں کم پڑ گئے تھے پیسے یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کیا اپورچنیٹیز ہیں پاکستان میں سروائیف صرف وہ ہی کر سکتا ہے جو سونے کا چمچ ہے یا جس کا باپ کوئی انچی پوسٹ پر لگا ہوا پاکستان میں اس کے علاوہ یہاں پہ بھی اتنا کوئی ایس سچ نہیں ہے کسی قسم کا کہ آپ کہیں جی کہ یہاں پہ بہت ایس سچ کوئی پیسے وغیرہ ہیں پیسے نہیں ہیں لیونگ سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے لائف چل بہت اچھا ہے یہاں پہ پانی بیجلی گیس اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ صرف نارے نہیں لگتے ہیں نوٹی کے پڑے مکان پہ یہاں پہ اویجنلی جو ہے وہ طاقت کا سرچسما عوام ہے یہاں پہ بڑے اچھے پلٹیکل ایکٹیوست ہیں آپ تیگ بھائی اور یہاں سے آپ باہر گئے اور باہر جا کے کمائی کر رہے ہیں آپ اپنی فیملی بھی وہاں پر لے کے جا چکے ہوئے ہیں تو کیا وہ کمائی جو آپ کر رہے ہیں وہ سوفیشنٹ ہے یعنی کہ اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کا گزارہ اچھا ہو جائے یہاں کی نسبت جو مجھے پرانے جانتے والے لوگ ہیں یہ ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے آپ بلکہ میرے ڈاتے میں جائیں اسے پیپور کا ویجڈ کریں مجھے لوگ جانتے ہیں کہ میں کون تھا میں کیسا تھا پیٹی آئی میں اور پولٹیکل ورکر تو کافی ایکٹیو رہا ہوں میں لیکن بات یہ آجاتی ہے کہ وہ سلہ نہیں ملتا کان صاحب کا ایک نعرہ مجھے یاد ہوتا ہے انٹرہ پارٹی الیکشن ہوئے تھے اس میں مردان سے ایک اچھی چیتا تھا الیکشن انہوں نے کہا تھا یہی لوگ ہیں جو آگے آئیں گے جو الیکشن لڑیں گے میرے میں تو اسی دعوی ہے کہ پیچھے اپنی ساری زندگی میں نے گزار دی وہاں پر پاکستان میں جو گزار رہا تھا میں نے اپنے پاؤں کیسا آدھی اپنے بیون کیا آپ ڈاکٹر یاسمین راشت کے وہ الفاظ سونے جو میرے پانے میں الفاظ ہے ہمتے ٹھیک ہے ہمیں بہت کچھ کیا لیکن جب سلے کی بات آئی اور آپ جب تک بات کریں اپورچینوڈیز کی تو میں آپ کو ایک اور بات لاتا چلوں کہ میں الیکشن کے دوران یہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس ساتھ جان بھوچ کے اپنی سی وی لے کے جاتا تھا کہ میں نوکری ڈونڈ رہا ہوں یہ لوگ اتنا نہیں کر پائیں کہ مجھے ایک نوکری دے دیتے ٹھیک ہے تو باقی جہاں تک بات رہی پی ٹی آئی کے ورگر کی تو پی ٹی آئی کے ورگر کی حیثیت یہی ہے پاکستان میں بہت ہی اس کی کوئی افاعت نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ اپورچینوڈیز نہیں تھی اور سیفیشن جہاں تک آپ نے بات کی بچ سب یہاں پہ بہت ہی اچھا انوارمنٹ ہے لیونگ سینڈر بہت اچھا ہے یہاں پہ پانی بجلی گیس سب کچھ ملتا ہے آپ کو یہاں پہ دعوے نہیں ہے خالی یہاں پہ کام کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اگر ان کے بلدیہ کا سسٹم دیکھیں وہ جینورن حرکت کا سرچشمہ عوام کے لیے وہ کام کرتے ہیں تو ہم یہاں سے سسٹم کیوں نہیں لے جاتے ہیں ہم لوگ میٹرو لے گئے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں ان کا بلدیہتی نظام بھی لے جاتے ہیں اچھا مجھے آپ سے بات کرتے ہیں یہ اندازوہ کا یورپ جانا چاہتے ہیں آپ بڑے شوق آپ کو یورپ جانے کا تو کہیں آپ بھی کوئی اگر آپ کو لیگلی موقع نہ ملے تو اللیگل راستہ تو نہیں اپنائیں گے یورپ جانے کے لیے اگر پڑھنے کا خواب کس کا نہیں ہوتا میرا واقعی خواب ہے یورپ جانے کا لیکن مرتا تو کیا کرتا یہاں پہ بہت سارے لوگ ڈنکیا لگاتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے انسان کو ڈر تو لگتا ہے لیکن پھر وہی بات آجاتی ہے کہ اگر لیگل راستہ پاکستان کی پاسفورڈ کی جو قیمت ہے وہ ہے نہیں وہ بیلیو نہیں ہے پاکستان کی پاسفورڈ کی تو اس کی لیگل راستے سے جانا مشکل ہے لیکن میں حجبن کوشش اپنے ہی کروں گا 99% کہ میں لیگل جا سکوں اگر میں لیگل نہ جا سکا تو 1% بھی میں پر چانس ہی دے کہ ٹھیک ہے تو وہی بات آجاتی ہے کہ یہاں پہ کافی پاکستانی جو رہتے ہیں وہ بہت برے حالاتوں میں رہتے ہیں یہاں پہ کائنلی ان کو سپورڈ کیا کریں لیکن پھر صاحب میں آپ کو صحیح بتاؤں تو یقین کریں کہ مجھے پاکستان کے ہاتھ دیکھ کے بہت دل خون کی آنصر ہوتا ہے اپنے پولیٹیکل ورکر جو میرے نوجوان بھائی ہیں ان کو دیکھ کے بہت دل دکھتا ہے کہ یہ اپنا ٹائم بیسٹ کرنے ہیں اور آپ یقین کریں کہ جو جو اس ٹائم زمان پارک میں بیٹھا ہے ان سب سے میری ریکل کو میں بھی بیٹھ لگاتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی میں بھی سلمان اور اس کے ساتھ جو اس کا دوسرا بیٹا ہے میرا بھی وعدہ ہے میرا بھی پرومیس ہے پکا خان صاحب اپنے دو بچے بلائیں میں بھی آنے کے لئے تیاروں میں بھی ترکی چھوڑ دیا ہوں گا اور پھر میں جو زمان پارک لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو بھی دعا دوں گا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اصل اکھی کی ازادی یہ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ حتیق بھائی جو کہانی آپ سن کی آئے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ سارا کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد میں خود بہت پڑے شان ہوں مجھے خود کوئی ایسا لگ رہا ہے بلکہ میں وہ کیا بتاؤں اس سے کچھ عرصہ پہلے تک میں بھی اسی چکر میں تھا کہ یار کہیں ملک سے باہر چلے جانا چاہیے کوئی صاحب لگ جائے کوئی رشتہ دار نکال لے جو ہمیں سپانسر لیٹر بیجے اور ہم ملک سے باہر چلے جائیں اور وہاں جا کے پیسے کمائیں کیونکہ وہاں جو اگر آپ ایک ڈالر بھی کماتے ہیں دو ڈالر بھی کماتے ہیں تو آپ کے ملک میں اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں آپ کو چار گھنٹے بھی کام کرتے ہیں تو چار گھنٹے کی جو اجرت ملتی ہے وہ آپ کی محنت کے مطابق ہوتی ہے بلکہ پاکستان میں کی گئی محنت سے بہت زیادہ ہوتی ہے ایسا کیوں ہے ملک سے نوجوان کیوں مایوس ہوتا جا رہا ہے یہاں پر جو مزدور ہے کام کرنے والا وہ یہاں کام کرنے کی بجائے یہاں محنت کرنے کی بجائے ملک سے باہر جاگر محنت کرنے کو کیوں ترجیح دیتا ہے یہ تمام وہ سوال ہیں جو یہاں پر موجود حکمرانوں کو اپنے گرے بانوں میں جھانکنا چاہیے اور اس خود سے پوچھنے چاہیے کیونکہ یہی وہ سبز باغ ہیں اور یہی وہ تمام کی تمام خیالی پلاو ہیں جو یہ ملکے پکاتے ہیں اور نوجوانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں نوکریاں دیں گے اور اتنی بہترین نوکریاں ہوں گی کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ گے اور یہ جو جھانسہ دیتے ہیں جو اسپیشلی اپنے سیاسی ورکرز کو دیتے ہیں وہ سیاسی ورکرز کے لیے سرکاری سطح پر نوکریاں کریئیٹ کرتے ہیں وہاں پر اپنے لوگوں کو وہ ایسی جگہوں پر بھرتی کرواتے ہیں جہاں پر وہ نہ بھی جائیں تو ان کو پیسے ملتے رہیں تاکہ وہ پرائیوٹ بھی کام کرتے رہیں اور اس طرح سرکاری محکموں سے بھی پیسے لیتے ہیں اور اس طرح تمام کا تمام جو سسٹم ہے وہ ایک سیاسی بھرتیوں کی نظر ہو جاتا ہے اور میرٹ جنسہ وہ تباہ ہو جاتا ہے اور یہاں سے لوگوں کا جو یقین ہے وہ اٹھ جاتا ہے اس لیے نوجوان نسل وہ جو یہاں ربے کے کام کرنے کی بجائے یہاں پر محنت کرنے کی بجائے وہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم باہر جا کر محنت کریں کیونکہ جتنی محنت وہ یہاں کر کے ایک سو کا نوٹ کماتے ہیں وہاں پر وہ اتنی محنت کر کے دو ہزار اوپیہ کما سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں یہ بڑی الارمنگ سیچویشن ہے میں نے آپ کو جو آج کے دن تمام باتیں بتائی ہیں یہ ایسی خطرناک چیز ہے اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر گھر میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان بچہ بہن بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طرح مجھے باہر نکال دو میں باہر چلا جاؤں گا تو میرا مستقبل بہتر ہو جائے گا اسے پاکستان میں اپنا مستقبل بہتر نظر آ ہی نہیں رہا یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اگر آپ اس نے آج اس پر توجہ نہ دی گئی آج اس بارے میں آپ نے سوچنا شروع نہ کیا یقین مانے کیا کہ تاریکی ہے حاکم بدھن میرے موں میں خاک کیسا ہو کہ تاریکی ہو میری خواہش ہے میری دعا ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ ہم یہ تاریکی کے سائے ہٹائیں اور نوجوانوں کے لیے پاکستان میں مواقع پیدا کریں ان کو نوکریاں دیں اور جو وہ محنت کریں ان کو ان کا صلح ملتا رہے مزدوروں کو یہاں ان کی محنت کا صلح ملتا رہے کوئی ان کے پیسے کھا نہ جائے کوئی ان کے ساتھ نائنصافی نہ کرے کہیں پہ ان کے حق پہ کوئی ڈاکا نہ ڈال جائے یہی کوشش کر رہے ہیں اور یہی کوشش کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھیں مجھے جاتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات